موسیقی اسلام علیکم مائسلف مانور فاطمہ امید ہے آپ سب لوگ خیئیت سے ہوں گے ابھی تک ہم نے جتنے بھی فرسٹری چپٹرز پڑھے ان میں ہم نے ریسرچ کے بارے میں ہی پڑھا اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس کے بارے میں پڑھا ٹائپس کے اندر ڈیفرنٹ میتھوڈولوجیز کے بارے میں پڑھا اب ان میتھوڈولوجیز میں ہم جتنے بھی قویشن پڑھتے تھے آج ہم ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے چپٹر فور میں جو کہ ہے ریسرچ پرابلم پرپس ابجیکٹیف سگنیسکنس اور سکوپ تو اس کو جانے کے لئے ہم اپنے جو ہیں ڈیفرنٹ ابجیکٹیف دیکھ لیتے ہیں جن میں ہے کہ ہم سب سے پہلے انٹرسٹ ایریا کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے اس کے بارے پرابلم سٹیٹمنٹ اور ریسرچ پرپس کیا ہے ڈیفرنٹ ایریا کیا ہے ڈیفرنٹ ایریا کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اس شروع کرتے ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس کے علمے میں کچھ لوگوں کو ہوتے ہیں ہر نرس ہوتی ہے وہ ہوسپٹل میں تو کام نہیں کرتی کچھ نرسز ہوتی ہیں وہ پرینسپل کے طور پر کالیج میں کام کرتی ہیں کچھ ایڈنسٹریٹر کے طور پر انیس ہوتی ہیں کچھ جو ہوتی ہیں وہ سٹاف نرسز ہوتی ہیں تو اسی طرح ہی لوگوں کے جو بندہ جہاں کام کرتے ہیں جس فیلڈ میں اس کے انٹرسٹ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے کہ میں نے اس ایریا میں کام کرنا ہے تو انٹرسٹ آف ایریا آپ کو کس طرح ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس ایریا میں کام کرنا ہے میں نے ہوسپٹل میں کرنا ہے مینے ٹیچنگ میں کرنا ہے مینے کشنگ پر 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 کشن کرنے کے بعد دیکھتے ہو کہ آئے انٹرس کے کیا میرا کنفرم انٹرس کیا ہے یا میں کسی اور چیز میں انٹرسٹ ہوں جب آپ کے وہ انٹرسٹ ایریا آپ کو مل جاتے ہیں آپ کو آپ نے اس سے ریلیٹک ٹاپک دونے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے سوچا کہ میں گائنے میں انیمیا پہ سٹاڈی کرو کہ پریگنٹ لیڈیز میں انیمیا اتنا کومن کیوں ہے تو اب کیا کرتے آپ اپنا وہ ٹاپک نیٹ پہ دیکھتے ہو گوگل سکولر میں ڈالتے ہو گوگل سکولر پہ ڈالتے ہو ڈال کے آپ وہاں پہ دیکھتے ہو کہ آپ کے پاس ملٹیپل لسٹ آ جاتی ہے کہ پہلے بھی لوگوں نے کام گئے کہ پریگنٹ لیڈیز میں انیمیا کیوں ہوتا ہے پھر آپ ان کو سٹاڈی کرتے ہو پھر اس کو ریلیٹ کرتے ہو اپنے بنائے ہوئے قویسٹن سے کہ میں نے یہ سوچا تو میرا یہ یہ آرٹیکل اس سے match ہو رہا ہے what skills am i interested in developing which are addressed by پھر آپ اس میں gap identify کرتے ہو پہلے آپ ان کا match دیکھتے ہو کہ ہاں یہ match ہے پھر اس کے بعد دیکھتے ہو کہ میری research ان researches سے لیدہ کیسے ہوگی تو اس میں آپ دیکھتے ہو کہ gap کیا کون سی باتیں انہوں نے نہیں بتائیں جو مجھے بتانی ہے پھر اس کے علاوہ آپ overall دیکھتے ہو کہ میں نے اس کو conduct کیسے کرنا ہے میں نے اس کا main theme کیا بنانے وہ بنانے کے بعد آپ ان پر working شروع کر دیتے ہو this is the whole procedure آپ کا according to interest of research کہ آپ research کرتے کیسے ہوں اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس interest area of research میں ہے کہ research topic identify independent and dependent variables آپ اس میں کس طرح اپنے area کی طرف جاتے ہو آپ اپنے research topic دیکھتے ہو آپ اس کے dependent variables دیکھتے ہو آپ اپنے objective develop کرتے ہو آپ اپنا hypothesis دیکھتے ہو اور theoretical اور conceptual framework کو دیکھتے ہو مطلب کہ interest area آپ نے identify کر لیا اب اس کے بعد آپ اپنی چیزوں پہ کام شروع کر دو گے اب industry area وہ کیا ہو سکتے ہو جو میں نے آپ کو بتائے clinical ہو سکتا ہے education ہو سکتی ہے community ہو سکتی ہے جوانے کوئی آپ کی phenomenological ہو سکتی ہے theory ہو سکتی ہے research ہو سکتی ہے یہاں پھر peer interaction peer interaction میں کے جو آپ کے اردگیرد کے environment میں چل رہی ہیں چیزیں اس کے بعد آپ یہ سارے questions جو آپ اپنی main headings لیتے ہو اپنی paper پہ لکھ لو یا اپنے ذہن میں سوچو ہو سکتی ہے کیونکہ accordingly آپ اپنا کام شروع کردھا first step in the research process sharing areas choose ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے topic select کیا topic select کرنے کے بعد آپ نے different jobs for literature سے وہ پڑھنا شروع کیے the process of stepping topic may differ slightly depending on your enrolled degree but the following general steps should guide کہ آپ اپنے area کر لیا اس کے بعد چائز میں نہیں اس کے بعد آپ نے supervisor سے discuss کرتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہے جو problem statement and research purpose problem statement and research purpose کیا ہے problem statement describes the situation of concern to the student or scholar problem and purpose میں کیا ہے problem وہ ہوتی ہے جو آپ اپنی research کی statement بتا رہے ہو کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں میرے لیے یہ کیوں important ہے جبکہ purpose statement میں کیا ہوتا ہے کہ آپ overall intent کہ آپ یہ research کر کیوں رہے ہیں problem statement i again repeat کہ وہ ہوتی ہے جس میں آپ ایک scenario بتاتے ہو کہ یہ یہ scenario ہے اور میں اس میں یہ کرنا چاہتا ہوں اب purpose ہے کہ میں یہ کیوں کرنا چاہتا ہوں the problem statement is the opportunity to explain why you care آپ کیوں کر رہے ہو what you purpose to do in the way of researching کیا ضرورت ہے اس کے کرنے کی problem statement is explanation that describes the issue آپ explain کرتے ہیں issue کے problem کو کیا ہے کیوں ہے for example the problem is to be explored in the study is the lack of understanding of teacher perception and student discipline یہ آپ کے ایک research problem آپ نے اپنی problem statement کیا بنائی آپ نے بنائی ہے the problem is to be explored in the study کہ میں study میں یہ problem explore کر رہا ہوں کہ lack of understanding of teacher perception on student discipline آپ یہ ہمارے اردگری چلتے ہیں کہ student discipline پہ teacher کی perceptions کیا ہیں اور اس میں understanding میں کیا مسئلہ آ رہا ہے اس کی purpose آپ نے کیا بنائی کہ آپ explore کرنا چاہتے ہو teacher کی perceptions کو student کے discipline کو بہتر بنانے کے لیے a purpose statement conveys the overall intent of your research in a single sentence آپ اپنی research کا ارادہ بتاتے ہو it indicates what you intend to accomplish and establish the central direction for your research کہ آپ کی research کرنے کا ارادہ کیا ہے آپ کیوں کر رہے ہو اس کی ضرورت کیوں ہے کیا اس کا لوجیکل ہی کوئی بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے اس کو کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے سب کچھ objectives کو develop کیسے کرتے ہیں objectives آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں جیسے آپ کے ابھی کلیکچر کی objectives آپ کے research کی objective ہوتے ہیں کہ کیا ہے کس طرح کرنے ہے کیوں ہے research objective describe what you intend your research product to accomplish کہ آپ کے research product سے کیا فائدہ ہوگا اور اس سے کیا وہ بہتریاں ہوں گی summarize the approach and purpose of the project and help to focus your research یا آپ کے research کی جو approach سے summarize کرتے ہیں اور آپ کو research پہ more precisely focus کرنے میں help out کرتے ہیں objective should appear in the introduction of your research پر جو objective جو ہوتے ہیں وہ آپ کے research papers پہ بلکل جو ہیں وہ introduction میں appear ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی research statement یا problem کی سمجھ آ جائے develop کرنے 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 ہے کہ آپ نے پہلے broad area ہے broad area میں اپنے literature studies کرنی ہے current trends دیکھنے ہے problem کو اپنی کو state کرنے ہے ان میں اپنے literature searches اپنی trends اپنے framework آپ نے جو جو طریقے یوز کے ہیں وہ بتانے ہیں research question آپ نے develop کرنے اس پہ اپنا study design بتانے ہے اس کی testability بتانے ہیں validity بتانے ہیں کہ آپ کس طرح کہاں پہ کتنے sample size پہ کر رہے ہو یہ میں نے آپ لوگوں نے یہ اس کو جو ہے لازمی پڑھنا ہے broad area of research کیا ہے refine the further thoughts کے literature کیا ہے current trends کیا ہے یہ وہی چیزہ لکھے ہیں لیکن step wise لکھیں کہ کس میں کیا آتا ہے research problem میں آپ اپنے ریچر سرچ کیا ہے اس کو ریویو کرتے ہیں اپنے current trends کو بتاتے ہو اس کے علاوہ اپنی question study design بتاتے ہو آپ کو اپنا hypothesis بتاتے ہو کہ کس طرح specific measurable ہے نہیں achievable realistic ہے یا نہیں ہے اور آپ کے research objective journal ہے specific ہے کیا ہے کیا نہیں ہے significance and scope of research کیا ہے research for decision making research بہت ساری چیزوں میں help out کرتی ہے آپ کی uncertainties یا risk جو ہے اس کے لئے آپ کو guide کرتی ہے اس کو like اس کو کہ اس میں کیا ہے risk ہے نہیں ہے کیا فائدہ کیا نہیں alternatives بتاتی ہے resources کو utilize کرنا بتاتی ہے آپ کو different problems solve کرنے میں بتاتی ہے آپ کو process جو ہے اس کے different sources بتاتی ہے decision making help out کرتی ہے budgeting میں planning میں help out کرتی ہے اس کے علاوہ policies میں آپ کو basis پروائیڈ کرتی ہے social scientifical study میں help out کرتی ہے student کے لئے knowledge کو بڑھانے میں help out کرتی ہے professions میں جو ہے وہ اپنا professions کو raise up کرنے میں help out کرتی ہے philosophers and thinkers کو new ideas دیتی ہے اور analysts and intellectuals کو نئی نئی theories جو ہے وہ generate کر کے دیتی ہے تو آپ scope and سیگنیفیکنس اتنی امپورٹن ہے scope in research کیا ہوتی ہے scope in research refers to the boundaries and extent of a study study کی حد کیا ہے اور اس کی boundaries کیا ہے اس کی specific objectives کیا ہیں population کیا ہے significance کیا benefits کیا کیا درہی کنٹیبیوشن کیتے ہیں فار اگزامپل نرسنگ کا scope کیا سکوپ تیچر ہے سٹاف منس ہے administration ہے فرنس یہ سب کچھ سکوپ باؤنڈیز ہے کہ نرس صرف ان ان ارئیاز میں کام کر سکتی ہیں لیکن significance کیا آپ کے نولیج میں انہینسمنٹ کرتی ہے آپ باہر جا سکتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ لیولز پر کام کرنے کا موکہ ملتا ہے آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس کیا سکوپ بہتا ہے آپ کی ایک حد ہو جاتی کہ آپ نے یہاں تک کام کر سکتے یہاں تک نہیں significance ہوتا ہے کہ آپ پر کہاں تک جائے گی جیسے کہ scientists need research to come with life changing environment کے بارے اس کا سکوپ ہے یہ human knowledge کو enhance کرتی یہ سائنس کو enrich کرتی quality of life کو بڑھاتی ہے اور finding کو share کرنے میں یا find out جبکہ significance کیا ہے significant ہی ہے کہ decision making help out policies میں کرتی ہے practices میں کرتی ہے knowledge کو advance کرتی ہے researchers کو فوکس کرنے میں help out کرتی ہے ان کو practitioners کو علاو کرتی اپنے field کو انترس area of research کیا ہوتا ہے آپ کے پاس انترس area of research کو کنڈا کیسے کرتے ہیں problem statement کیا ہے research purpose کیا ہے objectives کو develop کرتے significant scope کیا ہے اور ان کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ بینیفیٹس کیا آئی hope کہ آپ کو یہ